نہیں آپ کی بات صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے حالات کے ساتھ چلنا ہے یعنی پر ایکزمپل میں آپ کو مثال دوں آپ ملکی حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کا سوال یہ ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ ور ور سیکرنڈ میں اس طرح ہوا کہ جاپان نے کہا کہ انہوں نے چائنہ کا ایک صوبہ جو تھا وہ اپنے قبضے میں لیا جاپانی آرمی نے تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں دو پارٹی سسٹم ہے تو ان دنوں میں ان کے درمیان کچھ اس طرح اختلافات چل رہے تھے جس طرح آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو بھی پارٹیز ہیں مطلب ان کے آپس میں اختلافات ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں اختلافات ریالی ہیں یا پتہ نہیں کس بات پہ ہیں شاید اختدار صرف اختدار کی جنگ ہے سب کو پتا ہے تو اس طرح اختلافات چل رہے تھے قرآن قسم کے تو انہوں نے پھر سوچا اور بیٹھ گئے کہ بھئی چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ابھی اگر ہمارے اس طرح اختلافات چلتے رہے تو وہ ایک صوبہ تو ہم سے ہمارے ہاتھ سے گیا ہے اور وہ مزید اندر آ سکتے ہیں یہ بھی خطشہ ہے کہ وہ مزید اندر آئیں تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ اس وقت تک یہ اختلافات یہ ہمارے جو ایشوز ہیں درمیان میں تو اس کو پوسپون کرتے ہیں جب تک ہم ان کو اپنے صوبے سے واپس نہ بھگائیں اور جب تک یہ جنگ یہ جنگی صورتحال ختم نہیں ہو جاتی ایسا ہی ہوا جب وہ ایک پیچ پہ آگئے آپ یقین جانئے انہوں نے جاپانیوں کو اپنے صوبے سے اپنے ملک سے بھگایا اور اپنے صوبے کو ریسٹور کیا تو یہ حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پاکستان کیلئے اپنے ملک کیلئے محبت ہو سچی محبت ہو یعنی صرف بیانیہ کی حد تک نہ ہو حقیقت ہو اور یہ سنسیر ہو اور یہ بیٹھ جائے تو یہی حالات ہیں اس سے مزید اور پتہ نہیں کس طرح برے حالات ہو سکتے ہیں یہ تو سب سے برے حالات ہیں ہر قسم کے برے حالات ہیں مہنگئی کی بات کریں پیننشل کرائیسس کی بات کریں اور ملک میں سپیشلی امن و امام کی جو بدترین صورتحال ہے اس سے اور خراب نہیں ہو سکتی یہاں پہ صورتحال تو یہ اس وقت بھی اگر یہ ایک نہ ہو جائے کم از کم مطلب اس وقت تک جب تک یہ حالات تھوڑے سے نارمل نہیں ہو جاتے تو میرے خیال میں کبھی یہ کٹے ہوں گے تو یہ آپ نے کہا تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے تو ہم تو اس طرح ایکانومیسٹ تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اس میں ایک جو بڑا ریزن ہے جو من ریزن ہے وہ ان کے اختلافات ہیں آپ اس میں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور جب اس طرح کسی ملک میں جب پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہوتی ہے تو بار کی کپنیاں یہاں پہ انویسمنٹ بھی نہیں کرتی ظاہری بات ہے اور حالات ایسے ہی ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک غریب ہے کمزور ہے تو تم اپنا جو لائف سٹائل ہے لائف سٹائل پہ بھی توڑی سی ہم نے نظر سانی کرنی ہے نا کہ اگر ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر تو یہ حالات ایسے ہی ہوں گے میں آپ کو ایک مختصر سا مثال دوں یہ ہمارا چوٹا سا سکول ہے جب لاگ ڈاؤن میں ہمارے حالات خراب ہو گئے فائنانشنل کرائیسس پیدا ہو گئے اور تنخواہیں ہمارے پاس تھی ٹیچرز کی اور ڈیلی جو یوٹلیٹی بلز کے پیسے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے ہم کچن چلا دیتے روٹین کے ساتھ اس کچن کو ہم نے بند کیا جو ٹیچرز تھے ان کی تعداد ہم نے کم کی اور دوسرے جو اخراجات انسینٹیو دیتے تھے اس کو ختم کیا جو ڈیولیپمنٹل پروجیکٹس تھے سکول میں چھوٹے جھوٹے اس کو بند کیا نارمل پہ آگئے دو لاکھ کم از کم مہانہ وہ جو وہ ریکاور کیا ہم نے ان اخراجات کو کم کر کے اور پھر آہستہ 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 پھر حالات نارمل پہ آگئے اور پھر ہم نے وہی چیزیں دوبارہ پروائیڈ کی جن کو ہم نے چین لیا تھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انپارچنیٹلی یہاں پر اگر ایسا سٹپ کسی نے دیا تو ڈیفینٹلی حالات بہتر ہو سکتے ہیں